موسیقی سات اکٹوبر دو ہزار دیس کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی لیکن لیپنان کا ہجباللہ اور یمن کا ہوتی اس کی سب سے بڑی ڈھان بن کر میدان میں اترے ہیں ہوتی تو لال ساغر میں لگاتار اسرائیلی جہازوں اور امریکی یدھپوتوں پر حملے کر رہا ہے بھوتی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اسرائیل گازہ میں یدھ نہیں روکتا تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے بھوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساغر میں سمدری ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف تینوں مورچوں پر جنگ لڑ رہی ہے حالانکہ ہماس کا رکشہ کا وچ بن کر آئے ہجباللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی ایف اس کا کال بن جائے گی اور ایک ایک کر کے ہجباللہ کے کمانڈروں کے وکٹ گرنے لگیں گے آپ کو بتا دے کہ 27 ستمبر 2024 کی رات کو آئی ڈی ایف نے لیپنان کی رازدھانی بیرود پر قریب 80 ٹن کے بم گرائے جس میں ہجباللہ کے پرموک حسن نصراللہ اور کئی بڑے کمانڈروں کی موت ہو گئی نصراللہ کی موت سے پورے لیپنان میں بدحواسی فیلی ہوئی ہے اور ہجباللہ کے لڑا کے خائل شیر کی طرح پی ایم نتن یاہو کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ہوتی نے نتن یاہو کو مارنے کی کوشش کی ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے وینگیرون ائرپورٹ پر فلسطین ٹو بیلیسٹک مسائل داگی اور یہ مسائل ایسے وقت پر فائر کی گئی جب نتن یاہو امریکہ سے یون کو سمبودھت کر کے واپس لوٹے تھے وہیں اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے بیلیسٹک مسائل فلسطین ٹو سے یہ حملہ کیا اس حملے سے ایک دن پہلے 28 ستمبر کو ہوتی نے تیلا ویو پر اسی مسائل اور ایشکلون میں ایک پرامکس سین نے ٹارگٹ پر یافا ڈرون سے حملہ کیا تھا انتصار لمغلومیت الشعب الفلسطینی وردن على جرائم العدو الصحیونی في غزت و لبنان اطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنیہ عملية استهداف لمطار یافا المسمى اسرائیلی من غوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن يامین نتنياهو وقد نفیدت العملیہ بصاروخ بالسطین نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحل ومشاركة في الدفاع عن غزت و عن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان حوتی کا کہنا ہے کہ وہ غازا اور لبنان کی سرکشا میں اسرائیلی اپرادو کا جواب دیتا رہے گا حوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک اس کی مانگیں نہیں مانتا تب تک وہ یود کا دائرہ بڑھانے سے ہچکے گا نہیں حوتی نے کھلے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ IDF جب تک غازا اور لبنان پر حملے بند نہیں کرتی تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا نوع فرسطین اثنین ان القوات المسلحة الیمنیہ ومعها كل شرفاء وحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وان هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان حوتی مسائل اٹیک پر اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ شکروعار کو بیروت میں IDF حملوں میں مارے گئے حجبال لا نیتا حسن نصر اللہ کی حتیہ کے جواب میں ایران سمرتھت حوتی نے قسم کھائی تھی کہ پرتیرود کو توڑا نہیں جائے گا اور اس کے ترند بعد مسائل داگ دی گئی IDF نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنیوار شام یمن سے مدے اسرائیل میں لانچ کی گئی سطح سے سطح پر وار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کو ہوائی سرکشہ بلو نے دیش کی سیماوں سے باہر ہی مار گرائیا حالکہ مسائل سے کوئی سیدھا نقصان نہیں ہوا لیکن سترہ ورشی لڑکی معمولی روپ سے گھائل ہو گئی جب سائرن بجنے کے دوران جلدماجی میں آ رہی کار نے گلتی سے اسے ٹک کر مار دی آپ کو بتا دیں کہ نصر اللہ کی حدیہ کے بعد ہی اسرائیل نے لیبنان پر حملے بند نہیں کیے ہیں بلکہ 28 ستمبر 2024 کی رات کو بھی IDF نے بیروت کے دکشن اپنگریے علاقے میں کئی ہوای حملے کیے ہیں وہیں نصر اللہ کو لے کر IDF کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ F-35 لڑاکو جیٹس نے ہجبولہ کو مارنے کے لیے بنکر روڈھی بم داگے تھے جس میں نصر اللہ کی امرتی ہوئی وہیں دوسری طرف ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور بریٹین نے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر کئی ہوای حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے موسیقی